آج سارا دیش دو سال پہلے جو پتھانکوڑ ائر بیس پر فیدائن حملہ ہوا تھا ان کے شہیدوں کا نمن کرنے کے لئے ایک سور میں انہیں یاد کر رہا ہے پتھانکوڑ ائر بیس پر ہوا حملہ سارے دیش کے لئے چنوتی تھا جس میں ہمارے سات جانواز سینکوں نے اپنا بلیدان دے کر ائر بیس کے اندر موجود ساڑھے تین ہزار جو پریوار وہاں پہ رہ رہا تھا ان کو بچایا دو یا سولہ کی وہ اکتیس زمبر کی رات جب لوگ سوئے سارے لوگوں نے نیس سال کا یشن منایا اور پہلی جنبری کی وہ رات ایک کالا سویرہ لے کے آگئے دیش واسیوں کے لئے جب سارا ائر ویس گولوں کی گڑ گڑھاٹ سے گونج اٹھا آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس حملے کی دوسری برسی کے بابیود بھی کئی خامیاں جو ہیں ابھی تک سرکار دورا اس میں نظر آ رہی ہیں پرواروں سے جو گوشنیں کی گئی وہ پورا نہیں کیا گیا پروسی ملک پاکستان جسے آن تنک کی نرسی کہا جاتا ہے وہ آئے دن اس طرح کے حملے کروا کر اس دیش کی ایک تابہ کھنڈتا کو بھنگ کرنے کا پریاس کر رہا ہے ایک این ای جانچ تیم کر رہی ہے اس کی ابھی تک کوئی نچوڑ نہیں نکلا جو اس حملے کے بعد ایک ڈیلیگیشن پاکستان دورا ائر بیس پہ آیا وہ دیش کے لئے شرم ناک تھا کیا ضرورت تھی اس ڈیلیگیشن کو ہندوستان میں بلانے کی جسے ایسا کچھ دیکھنے کے بابیود بھی اپنے پاکستان میں جا کر رونن یہی کہا کہ یہ حملہ ہے ہندوستان نے خود کرایا ہے اور کرانا تماشا وہ ہندوستانیوں کے موہ پہ مار کے گئے اس لئے سرکار کو جو پاکستان جو آن تک کا پوشک ہے ایسی پولسی بنائے کہ اس کا اتنکی چہرہ سارے بیشپ کے سامنے ننگا کیا جائے اور پاکستان کو اتنکی دیش گھوشت کیا جائے اور اس کے ساتھ سبی طرح کے جو سمندھ ہیں ہمارے دیش کو تول لینے چاہیے آج سہید سینک پروار سرکسہ پر ست بھلوں آج سہید سینک پروار سرکسہ پر ست بھلوں پاکستان دے بھلوں جڑا حملہ کیتا گا ہی ایر بیس دے پتھان کو دے بچے او دے بارے اسی بچیاں نو نال لے کے سہید پروار نو نال لے کے کینڈل مارچ کیتی ہے جی دے آن والے بچیاں نو پریر نہ ملے اور پولنے جان کے جڑا ساڑا پروسی ملک ہے او ساڑے دے قیدہ انہیں اٹیک کیتا ہی تے ساڑے جانواز جوانے نے انہیں دا قیدہ مقابلہ کیتا ہی او دے بچ جڑے سہید ہوئے سن ساڑے ست جوان انہیں دے جاد دے بچ انہیں سہادت نو نمن کر لیں اسی کینڈل مارچ کیتی ہے اور ایک کینڈل مارچ دے نال ہی بچیاں نو یہ پریر نہ بھی مل دی ہے کہ ساڑے دے دے ساڑے آن والے کل دے جنہیں آج کروان کیتا اسی انہوں نے جاد در کھانگے اور ہمیسے انہیں جاد رہنگے سانے